وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا قُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَتْ تَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشٌ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِنْ هَذَا إِلَّا جِحْرٌ مُبِينٌ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس کا عرش پان پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماو کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤگے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو وَلَئِنْ أَغْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتِ مَعْزُودَتِ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ان سے عذاب تجھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے سن دو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی حسی راتے تھے ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنی انه لفرح فقور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعْمِلُوا الصَّانِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور اگر ہم آدمی تو اپنی کسی رحمت کا مزا دیں پھر اسے اسے چھین لیں ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرا ہے اور اگر ہم اسے نعمت کا مزا دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والا بڑا امانے والا ہے مگر جنہوں نے سبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ اِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ تو کیا جو غحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دوگے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اتر آیا ان کے ساتھ کوئی فلشتہ آتا تم تو در سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَدِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس صورتیں لے آؤ اور اللہ کی سوا جو مل سکیں سب کو بلالو اگر تم سچے ہو تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ دو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کی سوا کوئی سچا معبود نہیں تو کیا اب تم مانوگے من كان يريد الحیات الدنیا وزینتها نوفی لیهم اعمال هم فیها وهم فیها لا يبخسون اولئکا الذین لیس لهم فی الاخرہ ایلا النار وحبط ما صنعو کیها وباطل ما كانوا يعملون جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش شاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں تمی نہ دیں گے یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت پہ کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے افمن تان على بينت من ربه ویسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسیٰ اماما ورحمه اولئیکا يؤمنون به ومن یکر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تقفی مریت منه انه الحق من ربك ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دریل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوہ ورحمت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو بے شک وہ حق ہے تیر رب کی طرف سے لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم ویقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمین الذین يصدون عن سبیل اللہ ویبعونا عوجا وهم بالآخرت ہم کافرون اور اس سے بڑھ کا ظالم کون جو اللہ پر جھوڑ باندھے وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور دواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوڑ بولا تھا اور یہ ظالموں پر خدا کی لانت جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں اولئك لم يكونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئیک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يبصرون لا جرم انهم فی الاخرت ہم الاخترون وہ تھکانے والے نہیں زمین میں اورنا اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی انہیں عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے خواہ نہ خواہ وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں انہ الذین آمنوا واعملوا الصالحات واقبتوا الى ربهم اولئیک اصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفریقین کالاعماء والأصم والبصیر والسمیعی ہل یستویان مثلا افلا تذکرون بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا سنتا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے تو کیا تم دھیان نہیں کرتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اِنِّي أَخَاطُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَادِيَا الرَّأِي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سریح در سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو بے شک میں تم پر ایک مسئیبت والے دن کے عذاب سے درتا ہوں تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیر بھی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں قال يا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت عليكم انلزمكموها وانتم لها تارہون بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھی رہے کہ ہم اسے تمہارے گلے چپیڑ دیں اور تم بے زاغ ہو ویا قوم لا اسألكم عليه مالا ان ادری الا على الله وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقوا ربیم ولكنی اراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْفُرْنِي مِنَ اللَّهِ اِنْ قَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا میرا عجل تو اللہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کرنگا تو کیا تمہیں دھیان نہیں ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول انی ملت وَلَا اَقُونُ لِلَّذِينَ تَذَّرِي اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہُ اَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي ذَلَّ مِنَ الْوَالِمِينَ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیق سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ خود جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتَوْتَ جِدَا لَنَا فَحْسِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْجِيكُمْ بِاللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکوگے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِئِ اِنْ أَوَدْتُ أَنْ أَنْفَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِيَكُمْ ہُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ إِنْ اَفْتَوَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَأَنَبَرِيْءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور تمہیں میری نصیحت نفانہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھروگے کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا تم فرماؤ کہ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں وَأُوْحِيَ إِلَىٰ نُوحِنْ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَنَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاثْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاصِبْنِي فِي الَّذِينَ وَنَمُوا اِنَّهُم مُورَقُونَ اور نوح کو وحید ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے تو غم نہ تھا اس پر جو وہ کرتے ہیں اور کشتی بناو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈبائے جائیں گے وَيَفْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّا عَلَيْهِمَ لَهُم مِنْ قَوْمِهِ سَقِرُوا مِنْهِ قَالَ اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْذِيهِ وَيَحِلْوَ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور نوح کشری بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہستے بولا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہسیں گے جیسا تم ہستے ہو تو اب جان جاؤگے کس پر آتا ہے وہ عذاب کیوں سے رسوہ کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے حتى اذا جاء امرنا وفارت النور خل احمل فيها من كل زوجين اثنین من كل زوجين اثنین وأهلت الا من سبق عليه القول ومن آمن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا صَحِينَ وَقَالَ اَلْتَغُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَدْرِيهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُونُ الرَّحِيمٌ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور اُڑلا ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جس میں سے ایک جوڑا نرو مادا اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھیرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے وَهِيَ تَدْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِرٍ يَا بُنَا يَرْكَمْ مَعْنَا وَكَانَ فِي مَعْزِرٍ يَا بُنَا يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلِي يَعْطِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَا الرَّحِمِ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُورَطِينَ اور وہ نے لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کے کنارے تھا اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا وقیل یا ارض ابنعی مات ویا سماؤ اطمعی وضیب الماء وقضی الامر وضیب الماء وقضی الامر وستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الوالمین اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی خوش کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھیری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ وَيْرُ صَالِحِ فَلَا تَسْأَلْ لِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنِّي أَعِذُ فَأَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَغْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور نُوح نے اپنے رب کو پکارا عرض کی ہے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب سے بڑھ کر حکم والا فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں بے شک اس کے کام بڑے نالائف ہیں تو مجھ سے وہ بات نہ مان جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن عرض کی اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تُو سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو مجھے نہ بفشے اور رحم نہ کرے تو میں ذیانکار ہو جاؤں قیل یا نوح ابط بسلام منا وبرتات عليک وعلى أمم من من معت وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تِلْكَ مِنْ أَنْبَائِ وَلْغَي بِنُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ وَالْغَي بِنُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِيَ أَفَلَا تَعْطِلُونَ وَيَا قَوْمِ اتَّغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور آج کی طرف ان کے ہم قوم ہوت کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو نرے مفتری ہو اے قوم میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل نہیں اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے رو گردانی نہ کرو قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَتِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِيَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اِنَّ قُولُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِيَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ اِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا اَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِي فَكِدُونِي جَمِعًا سُمَّ لَاتُ الْغِرُونَ بولے اے حود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی ہاتھ تمہارے کہنے سے اپنے خداوں کو چھوڑنے کی نہیں نہ تمہاری بات پر یقین نہائیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بے ذار ہوں سب سے جنہیں تم اللہ کی سوا اس کا شریک ٹھیراتے ہو تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے محلت نہ دو اینی توکلت على اللہ ربی وربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها این ربی على صراط مستقیم فاین تولو فقد أبلغتکم ما ارسلت به إليکم ویستغلف ربی قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ جَيْءٍ حَفِيظ میں نے اللہ پر فروسہ کیا جو میرا رب ہے تمہارا رب کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کی قبض ہے خجرت میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے پھر اگر تم مو پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاہ سکو گے بے شک میرا رب ہر شئے پر نگہبان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَهُوا رُسُلًا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٌ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِي الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے حود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی اور یہ آدھ ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن سن لو بے شک آدھ اپنے رب سے منکر ہوئے ارے دور ہوں آدھ ثود کی قوم وَإِلَىٰ ثَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينا مَغْجُواً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا اَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُلِيبٌ اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا تو اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں قال یا قوم ارائیتم ان کنتو على بینت من ربی وآتانی منہ رحمتا فمن ينصرنی من اللہ انعصیتو بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے ویا قوم هذه ناقة الله لكم آیتا فذروها تحفل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيحفذكم عذاب قریب فَعْقَرُوْا فَخَانَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرٌ مَكْلُوب اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لئے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا تو انہوں نے اس کی کوچیں کہتیں تو صاحب نے کہا اپنے گھروں میں تین دن اور برت لو یہ بادہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَانِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَمِنْ خِذِّ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَلْلَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودِ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب طبی عزت والا ہے اور ظالموں کو چنگھار نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے ارے لعنت ہو سمود پر وَلَقَبْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَا قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَمِيزٍ فَلَمَّا رَأَ أَيْذِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَةَ مِنْهُمْ خِيْفَةٍ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُوط اور بے شک ہمارے پرشتر ابراہیم کے پاس آئے مجدہ لے کر آئے بولے سلام کہا سلام پھر تُل دیر نکی کے ایک بچھرہ بھنا لے آئے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تھانے کی طرف نہیں پہنچتے ان کو اوپر ہی سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے دننے لگا بولے در یہ نہیں ہم قومِ لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَعَلِدُ وَأَنَا عَجُوْزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَبِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَبِيدٌ مَجِيدٌ اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ ہسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بولی ہائے خرابی کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑے بے شک یہ تو اچمبے کی بات ہے فرشتے بولے کہ اللہ کے کام کا چمبہ کرتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی بقتیں تم پر اس گھر والو بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا عزت والا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ نُوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّا هُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَادَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِیمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ پھر جب ابراہیم کا خوف ظاہر ہوا اور اسے خوشخبری بھی لی ہم سے قومِ لوت کے بارے میں جھکڑنے لگا بے شک ابراہیم تحمل والا بہت آہیں کرنے والا رجوع لانے والا ہے اے ابراہیم اس خیال میں نپڑ بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا وَلَمَّا جَاءَتْ رسولنا لوطا سیئے بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصیب وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِهَا أُولَاءِ بَنَاتِهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْضُونِ فِي بَعِفِي عَلَيْسَ مِنْكُمْ عَجْرُ الرَّشِيبِ اور جب لوط کے پاس ہمارے پرشتے آئے اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سفتی کا دن ہے اور اس کے پاس اس کی قوم دورتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی کہا اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے سفری ہیں تو اللہ سے درو قد مجھے میرے محمانوں میں رسوہ نہ کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتك من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد قَالَ لَوْ أَنَّنَنِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِي إِلَى رُقْنٍ شَدِيد قَالُوا يَا لُوْتُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِنُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مْرَأَتَتْ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ السِّبْحُ أَلَيْسَ السِّبْحُ بِقَرِيبِ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا فرشتے بولے اے لود ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہ تم تک نہیں پہنس سکتے تو اپنے دھر والوں کو رات و رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیل کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کہ اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے کیا صبح قریب نہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا تَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّینٍ مَنْضُود مُسَوَّمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچہ کر دیا اور اس پر کن کر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْذَانَ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْذَانَ بِالْقِصِ وَلَا تَبْخَسُنَّا تَعَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیر کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور طول میں کمی نہ کرو بے شک میں تمہیں آسود حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیل لینے والے دن کے عذاب کا در ہے اور اے میری قوم ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا عليكم بحفیر قَالُوا يَا شُعِبُ اَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدْ آبَاؤُنَا اَوْ اَن نَفْعَلَ فِي اَمْوَالِنَا مَا نَشَا اِنَّكَ لَأَن تَلْحَلِيمُ الرَّشِيد اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں بولے اے شعب کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں ہاں جی تمہیں بڑے اقل مند نیک چلن ہو قال یا قوم ارائیتم ان کنتو على بینت من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفكم الى ما انہاكم عنه اِن ارید اِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَقَعْتِ وَمَا تَوْفِيقِهِ اِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِیبِ کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں میں تو جہاں تک بنے سوادنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِخَاقِ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ مَتُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٍ اور اے میری قوم تمہیں میری زد یہ نکم وعدے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یہود کی قوم یا صالح کی قوم پر اور لوت کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب محرمان محبت والا ہے قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزیز قال يا قوم ارحطی اعز عليكم من اللہ واتخذتمو وراءكم ظهریا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط بولے اے شعیب ہماری سوج میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا کمبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراو کر دیا ہوتا اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں کہا اے میری قوم کہ تم پر میری کمبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال لکھا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے ویا قوم اعملوا على مكانتکم انی عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزی ومن هو كاذب وارتقبوا انی معکم رطیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا وَأَقَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَلْ لَمْ يَرْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَكَ مَا بَعِدَتْ ثَّمُودِ اور اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں اب جانا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگھار میں آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے سمود ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئی فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید يقدم قومه يوم القیامة فاوردهم النار اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور سریح غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کی کہنے پر چلے اور فرعون کا کام داستی کا نہ تھا اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا اور وہ کیا ہی برا ادھار اتبنے کا وَأُطْبِعُوا فِي هَا لِي لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً بِئْسَرِّفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَائِ الْقُرَانَ قُسُّوا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ اور ان کے پیچھے پڑی اس جہاں میں لانت اور قیامت کے دن کیا ہی برا اینام جو انہیں ملا یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم فما أغنت عنهم آليتهم التي يدعون من دون الله من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غیر تتبیب اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہارے رب کا حکم آیا ان سے انہیں حلاق کے سوا کچھ نہ بڑھا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةِ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الْنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُعَخْذِرُوا إِلَّا لِعَجَلٍ مَعْدُودٌ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردنات کر رہی ہے بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے درے وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکھتے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے اور ہم اسے پیچھے نہیں ہتاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے یَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْطٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدین فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرُّ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدٌ جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہے کوئی خوش نصیب تو وہ جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہیں وہ اس میں گدھر کی طرح رہیں گے وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا بے شک تمہارے رب جب جو چاہے کرے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَانِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُونَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَاءُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُ وَفْقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ رَيْرَ مَنْقُوسِ اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں مگر جتنا تمہیں رب چاہا یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی تو اے سننے والے دھوکے میں نپڑ اس سے جسے یہ کافر پوچھتے ہیں یہ بیسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْطُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبَ وَإِنَّ كُلًا لَمَّا لَيْوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِدْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَتَ وَلَا سَطْوَوْا وَإِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَقِيرٌ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی اگر تمہیں رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ دالنے والے شک میں ہیں اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا اسے ان کے کاموں کی خبر ہے تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجول آیا ہے اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَنَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ عَوْلِيَاءَتُمْ وَمَا لَا تُنْفَؤُونَ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آف چھوے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں پھر مدد نہ پاؤگے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا نیک زائع نہیں کرتا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قلوب خیتی ينهون عن الفساد قلوب خیتی ينهون عن الفساد فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَنَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا تَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی سنگتوں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین فساد سے روکتے ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہدار تھے اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ علاق کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاعِذَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْتَنِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَنَّ جَهَنَّ مَنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقُلْ لَنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ بُعَادَتْ وَجَاءَتَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں پر ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل سہرائیں اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَابِلُونَ وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ وَالْمُسْتَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ اُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّنْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِرَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہرمان رحمت والا الِقْلَام مُرَا تِلْتَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيلِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَطِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں بے شک ہم نے اس عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحیب ہے دی اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيَ يَا أَبَدِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَ فَرْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَغْسُوا الْرُؤِيَاتَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُون مُبِين یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ تارے اور سورد اور چاند دیکھے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيرِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَى آلِي أَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقِ اِنَّ رَبَّ تَعْلِيمٌ حَكِيمٌ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چل لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاب پر پوری کی بے شرط تیرا رب علم و حکمت والا ہے لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلين اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة انا بانا لفي ضلال مبین اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غیابة الجب يلتققوه بعد السيارة يلتققوه بعد السيارة إن كنتم فاعلين بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں دوبے ہوئے ہیں یوسف کو مار دالو یا کہیں زمین میں پھیک آؤ کہ تمہارے باپ کا مو صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد تھی نیک ہو جانا ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندرک موئے میں دال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے قالوا یا أبانا مالك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غبا يرتع وینعب وإنا له لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الزئب واخاف ان يأكله الزئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اتله الزئب ونحن عثبت اننا اذا لخاسرون بولے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتباد نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھی دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے لے گہدان ہیں بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کسے بھیریہ کھا لے اور تم اسے بے خبر رہو بولے اگر اسے بھیریہ کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں فرمہ ذہبوا به واجمعوا ان يجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیہ لتنبئنہم بی امرهم حالا وہم لا يشعرون پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی تھیری کہ اسے اندھے پوئے میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے و جاءوا اباہم عشاء یبکون قالوا یا أبانا انا ذہبنا نستبق و ترطنا یوسف عند متاعنا فأتله الرئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین و جاءوا على خمیصی بدم کذب قال بل سولت لکم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان وعلى ما تصفون اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے بولے اے ہمارے باپ ہم دور کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اس باپ کے پاس چھوڑا تو اسے بھیلیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے باستے بنا لی ہے تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں بات قجتم بطارہی ہو وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فأدلا دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة واللہ علیم مما يعملون وَشَرَوْهُ بِسَمَنِ مَخْسِن دَرَاہِمَ مَعْدُودَهُ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاعِدِينَ اور ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا دول ڈالا بولا ہاں کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتی ہیں اور بھائیوں نے اسے کھوٹے دام و گنتی کے رکوں پر بیج ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی وَقَالَ الَّذِي اشْتَغَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ اور ایک رنی مِن مَسْتَغِاهَا عَسَاءً يَنْفَعَنَا اور نَتَّخِذَهُ وَلَدَا اور ایک رنی مَسْتَغَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَثَّرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِمِينَ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا ان عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین جماؤ دیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں اور اللہ اپنے کام برغالب ہے مگر اسر آدمی نہیں جانتے اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم اطاف فرمایا اور ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو وَرَاوَدَتْ غُلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْسَ لَكْ قَالَ مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَایَ إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْوَالِمُونَ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آفا نہ روکے اور دروازے سب بند کر لیے اور گولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاءَ الرَّعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بےہائی کو پھیر دے بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے وَاتَّبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ طَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَأَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اسے کرتا پیچھے سے چھیل لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بنی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھی مار قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اہلها اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُلٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الْصَادِقِينَ کہا اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے دھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچ ہے فلما رآ قمیصه قد من دبل قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفره لذنبك إنك كنت من الخاطئين پھر جب عزیز اس کا فرطہ پیچھے سے چلا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرکتر ہے بے شک تمہارا چرکتر بڑا ہے اے يوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنی گناہ کی معافی ماند بے شک تو خطاباروں میں ہے وقال نسوة في المدینہ امرأة العزیز توابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین فلما سمعت کمکرهن ارسلت إليهن واعتدت لهن متكا واعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج علیهن فلما عائنه اكبرنه وقطعن ایدیہن وقلن حاشل اللہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے ہم تو اسے سری خود رکھتا پاتے ہیں تو جب دلائخہ نے ان کا چرچہ سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لئے مسئلیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کٹ لی اور گونی اللہ کو پاکی ہے یہ تو جنس بشر سے نہیں یہ تو نہیں مگر کوئی معظل فرشتہ قالت فدالکن اللذی لمتننی فیه ولقد راوتتو عن نفسی فستعصم ولئن لم یفعل ما آموه ليستنن اِنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاوِرِينَ ذلیخہ نے کہا تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے تانہ دیتی تھی اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں وہ ضرور قید بے پڑھیں گے اور وہ ضرور زلت اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ السِّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْنِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاہِدِينَ یوسف نے عز کی ہے میرے رب مجھے قید تھانا زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو مستین کا مقر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ فَصَرَفَ عَنُّ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سُمَّ بَدَى لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآَيَاتِ لَيَزْجُرُنَّهُ حَتَّى حِينَ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اسے عورتوں کا مقر پھیر دیا بے شک وہی سنتا جانتا ہے پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پشتی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأخن الطير منه نبئنا بتعویلی اننا نراک من المحسنین اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے ان میں ایک بولا کہ میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں ہمیں اس کی تعبیر بتائیے بے شک ہم آپ کو نیک اکار دیکھتے ہیں قال لا يأتيكما طعام ترزقانی الا نبئتكما بتأویلی قبل ان یأتيكما ذلكما مما علمني ربی انی تردت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرت ہم تافرون یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میں رب نے سکھایا ہے بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولیکن نکرنا سلا يشکرون یا صاحبِ السدنِ اعرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم وإسحاق ويعقوب کا دین اختیار کیا ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک تھیرائیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اصلا لوگ شک نہیں کرتے اے میرے قیتانے کے دونوں ساتھیوں کیا جدہ جدہ رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا اَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ اَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا اَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا لَا لِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاتِ لَا يَعْلَمُونَ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر میرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سالت نہ اتاری حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحبِ السجنِ امَّا أَحَدْكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْحَبُ فَتَأْفُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضْيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسَّفِّيَان وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَادٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِتَ فِي السِّدْرِ بِالْضَعْسِنِينَ اے قیتھانے کے دونوں ساتھیوں تم میں ایک تو اپنے رب بادشاہ کو شراب پلائے گا رہا دوسرا وصولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا وَقَالَ الْمَلِقُ إِنِّي أَرَا سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْقُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاف يأْقُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأْ وَافْتُونِي فِي رُؤْيَاِيَ إِنْ كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُونَ قَالُوا أَبْغَاسُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی سات گائیں فربا کہ انہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری اور دوسری سات سوکھی اے درباریو میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَعَرْسِلُونَ يوسف وَيُّهَا الصِّدِّيقُ وَابْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْضِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدد بعد اسے یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا مجھے بھیجو اے یوسف اے صدیق ہمیں تعبیر دیجئے سات فرباگائیوں کی جنہیں سات دبلی کھاتی ہیں اور سات ہری بالیں اور دوسری سات سوخی شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شاید وہ آگاہ ہوں قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُمْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَانِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَانِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاسُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ کہا تم کھیپی کرو گے ساتھ برس لگاتار تو جو کاتو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھالو پھر اس کے بعد ساتھ کروے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا بگر تھوڑا جو بچالو پھر ان کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو محبیا جائے گا اور اس میں رست نہ چھوڑیں گے وقال الملك ائسوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن ان ربی بكیدهن علیم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا للہ ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزیز الآن حف حف الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا يمزی قید القائنين اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس پرڑ جا پھر اس سے پوچھ کیا حال ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاتے تھے بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبانا چاہا بولی اللہ کو پاکی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی میں نے ان کا جی لبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے موسیقی